سنتت مان سسانت ہم جن کے گنوں کے گان میں بے بردھ مان مہان جن بچریں ہماری دھان ہیں کرم بدھ پریائے کی چرچہ کل سے اپن نے آرام بھی کی ہے کرم بدھ پریائے کا سروب سمجھنے کا مول ادیس ہمارے دماغ میں جو کرتیت کا اہنکار سمایا ہوا ہے اس اہنکار کو دور کرنا ہے جتنے بھی یہ سربادی درسن ہیں وہ یہ کام یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے وہ تو بھگوان کرے گا بھگوان کی مرضی کے بینا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس لیے تم کیوں کرتیت کا عبیمان کرتا ہے کہ میں کروں گا ایسا بھی کہتے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کرمن نے عبادی کا راستہ کہ تمہیں کام تو کرے جاؤ لیکن اس کا کرتیت ایسر کا ہے تمہارا نہیں کیوں جان 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 جی کہ کام ہمارے ماں تھے اور سارا سید تمہارے ماں تھے کہ یہ جی وہ بھگوان کرتا ہے تو ہم سے کیوں کہتے ہو کہ تم کرو اور ہم سے بھی کہتے ہو کہ تم کرو تو ہم کریں تو اس کا کرتا بھی ہمیں مانو کہ تم راگی دیسی ہو نا تو جرا سا کرتت کا آیا تو پھول کے کپہ ہو جاتے ہوں اس لیے اس اہمان کو دور کرنے کے لیے ان کے یہ کہاں ہے کہ بھگوان بھگت کا اور سب کچھ برداست کر سکتے ہیں لیکن اس کو ابھیمان آ جائے تو یہ برداست نہیں کر سکتے پھر اسے بھی شبق سکھاتے ہیں وہ جین درسن میں تو ایسے کسی اس ور کو سویکار کیا نہیں ہے جو ایک کہے کہ کام تو تم کرو تمہارا ابھیکار تو صرف کام میں ہے تو فلکی بانچھا مت رکھو وہ سب میں نبتہ دوں گا جین درسن میں تو ایسا ہے نہیں تو کل کہا تھا کہ کوئی نہیں کرتا ہے جین درسن میں تو بڑی راب ببستہ ہوگی کہ نہیں سارا جگت سویم پرنوان سیل ہے اور پون ببستہ ہے تیرے ماتھیں اس کا کچھ بھی کرتی تو نہیں ہے اپنے ماتھیں کے بوجھا اتارنا اس کا ادیس ہے اور اس کا سب سے بڑا پرمان ہمارے پاس ہے کہ تو کوئی دوت رہ کے سروتہ ہوتے ہیں من اللہ جی ایک سردھالو اور دوسرے ترک بات سردھالو قسم کے سروتہ ہوتے ہیں ان سے تم ہجار ترک دو تو کوئی بات مانیں گے نہیں لیکن ایک آگم کا پیج نکال کے بتا دو کہ سمیسار میں یہ لکھا مکسمہ پرکاسک میں یہ لکھا تو ایک سیکنڈ میں سویکار کر لیں گے کہ سب ٹھیک ہے یہ سردھالو سروتہ ہے سہاستر میں لکھا ہے تو ہم ماننے کو تیار ہوں اور تم اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہو تو ہجار بات کرو ہم ماننے کو تیار ہوں اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ترک سے صدھ کرو اکتی سے صدھ کرو تو ہم مانیں گے سہاستر میں لکھا ہے اس سے ہم ماننے والے نہیں ہیں اس لئے آچاری پوجھپاد میں سروار صدھی نامہ گرنث میں بستو کے سروپ کا پرتپادن کرنے کی بدھی کا اُللے کرتے ہوئے لکھا آگم تو اکتشچ ہے کہ آگم سے اور اکتی سے بات کو صدھ کرنا چاہیے آگم سے سدھالو سیتاؤں کو سنتوز کے لیے اور اکتی سے ترک بات سیتاؤں کے سنتوز کے لیے تو اپن سب سے پہلے آگم سے بات شروع کرتے ہیں کل تو میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی جیندرسن کا ساس اٹھا کے لاؤ اس کے ہر ایک پیج پر کرمد پریائے کا سمرتھن پرابت ہوگا اب میں آپ کو کچھ ایسے پرمان تیز کرتا ہوں پہلے کہ جن میں کسی کے پیج نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب پیج نمبر والے پرمان بھی بعد میں دوں گا اور جس میں جگمبہ اور ستامبہ کوئی بھی سمپرداج جینیوں کا ہے جو سرب مان ہیں ایسے آگم کے پرمانوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کرم سے چلیں گے اپن بھگوان نیمیناتھ نے اپنے سمسرن میں ایک بھوشنہ کی تھی کہ نہیں کہ بارہ برس بعد یہ دوار کا نگری جل جائے گی اور اس میں دے پائن منی کا کروڈ نمیتھ ہوگا اور سراب نمیتھ پڑے گی کی تھی نہ بارہ برس پہلے تو یہ کوئی پیج نمبر بتانے کی ضرورت ہے جین اور اجین سب ساسروں میں یہ بات لگی کہ دوار کا بھسم ہو گئی اور دوار کا کوئی بتانے کی بہت کوشش کی لیکن بچایا نہیں جائے سکتے تو یہ بات نکی تھی نا سنسچت تھی نا لیکن وہاں بیٹھے کچھ لوگوں نے تو اس بات کو سہد بھاو سے سویکار کیا اور بھائی رات انہیں ہو گیا انہیں مندیکچہ لے لی وہ تو انہیں انوبرت لے لیے وہ تو انہیں کو سمجھ ان کی پرابتی ہو گئی لیکن کچھ لوگ وہاں ایسے بھی بیٹھے تھے کہ جو من میں سوچ رہے تھے ایتھنکر کی دھرم سبھا میں کھڑے ہو کر برود کرنے کی ہمت کسی کی نہیں ہے کیونکہ ایک تو ان کا اتنا پن پرتاب ہوتا ہے کیونکہ ہمت ہوتی نہیں اور بیوستہ پک اندر جیسا ہے دندھاری کوئی لوگوں خیال تو رہتا ہوگا نا لیکن من میں تو برود کرے ہی سکتے ہیں اس کو کون لوگ کہ اچھا دوار کا جل جائے گی کون مائی کا لائل جلاتا ہے دیکھیں دیپائین منی ارے نہ رہے گا باز نہ بجے گی باز سری دیپائین کو ہمیں زندہ بتنے دیں گے کیوں کہ دیس نکالا دے دیں گے تو دیکھیں کیسے جلاتا ہے تو سراب کا سراب ارے سراب کی ایک گون ہم نہیں رہنے لے سراب بندی لاغو کر دیں گے پھر دیکھیں کیسے دوار کا جل جل جائے چیلنج جیسے بھگوان نیمین آپ کہہ رہے ہو کہ بارہ برس بعد میں دوار کا جلا دوں گا ارے بھائی ان کے گیان میں تو بارہ برس بعد دوار کا جیسی جلے گی نا وہ جلتی ہوئی آج دکھائی دے رہی ہے اور وہ سہد بھاو سے ان کی بانی میں آیا ہے تو انہیں جلانے کا بھاو تھوڑی ہے تو تم چیلنج کر دیکھیں کون جلاتا ہے ایسا پرنام آیا کن لوگوں کو جن لوگوں کو ادھوگتی ہونی تھی خیل میں ہے نا اور ایسا کیا گیا بھی گیا بھی پہ ان کو بلایا کہ سب کیا بچار ہے بولو سب کیا بات کرتے ہو میں دوار کا جلاؤں گا مجھے کوئی نہیں نہیں بولا ہے نا بھگوان نے تو کس انجام تو کرنا پڑے گا کہ میں ابھی حال آپ کی دوارکا کی شیمہ سے ہجاروں میل دور چلا جاتا ہوں ٹھیک کیا تم نے اسہ سinquیت کو وہ سال ہے وہ سال ہے اے ہیں ٹھیک گناrü پی اے teachers سراب بننے میں جو انتجیبوں کی ہنسا ہوتی ہے آج کار بہت سے لوگ کہتے ہیں سراب میں تو ایک بلکہ کیٹانو رہے تھے وہ تو الکو ایسے بناتے ہیں کیسے فرمنٹیشن کر کے اور وہ کیا کرتے ہیں بناتے ہیں بناتے سمجھ کتنے جیب مرتے ہیں جلا تو ان کی رکھا کے لیے سراب بندی نہیں کی گئی تھی لوگوں کے دماغ میں نسہ ہوگا چت بکرت ہوگا اس کے لیے سراب بندی نہیں کی گئی تھی ہم نے نسٹ ہو جائیں ہماری دوار کا سرکھت رہے اپنی جان بچانے کے لیے سراب بندی کی تھی سراب کے جیبوں کی جان بچانے کے لیے سراب بندی لگو نہیں کی سب ہم اپنے لیے تھا کیا ہوا پھر کوئی نہیں بچے گا سری کسن اور بلدیو کے علاوہ یہاں تک کی کہ ان کے ماں باپ بھی نہیں بچیں گے اور جب دوار کا جلنے لگی تو بجھانے کا انتظام تو کیا ہی گیا ہوگا نا کیوں لیکن ساری دوار کا جلنے ہی ہو تو اس کے گھڑا پہ گھڑا پانی سے کام چلے گا سمدروں پانی چاہیے اور بھاگ سے سمدر بھی کنارے تھا اور سمدر سے بھی گھڑے بھر بھر کے پانی ڈالنے سے تھوڑی آگ بجھے گی کیوں اس وقت بھی پمپنگ تو ہوگی نا اور پمپ لگا کر اور سمدر سے پانی چھڑکا تو وہ چاروں تو اب سمدر سے دوار کا گئے لیکن دربھاگی کی بات کہ اس دوار کا جہاں تھی وہاں آج بھی پیسٹول نکل رہا ہے تو پانی بھیجنے کے بہانے آگ بجھانے کے لیے وہ پیسٹول میں لگا کے پمپ اور ساری دوار کا پہ چھڑک دیا گیا کیا کیوں کیا ہوئے بولو وہ پانی کیا بجھا تھا اس آگ نے بجھایا ہوگا کہ بجھایا ہوگا سوچو سری کسنا اور بلدے رتھ میں بیتحال کر ماں اور باپ کو لے کے بھاگ سب کچھ چھوڑ دیا لیکن ماتا اور تتا انہیں بہت پیارے تھے ان کو لے کے باہر نکلنا چاہا جہاں دروازے سے نکلتے تھے دروازہ گرا تو ماں اور باپ دونوں کا سر گبار ملو بیل بیل جوتے تھے اس میں نا تو بیل مر گئے تو سری کسنا ایک کندھا لگایا بلدے ب نے بیل بنے دونوں اور اس رتھ کو کھینچا کیوں تو بھی دروازہ گرا اور وہ مر گئے دونوں بچے کہا تھا نا نا میناترے کہ سری کسنا اور بلدے ب کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا ایسا ہی ہوا نا کیوں کیوں وہ دیپائن منی تھے نا تو ان کو تو جب دیش نکالا ہو گیا تو ایک ایک دن گن رہے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے دوازہ سکتا کتنی اندر تھی تو بارہ برس پورے ہو گئے ان کے پاس پترہ تو تھا نہیں کیوں نگ 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 ایسے سادھو لوگ رہو تو بے کہاں کس میں رکھیں کہاں رکھیں تو گنتی میں بھولتے بھولتے جو اپنے میں چار مہینہ چار برس میں ایک مہینہ بڑھ جاتا ہے نا ادھیک ماس وہ گنتے میں بھول گئے تو چار مہینہ پہلے لوٹ کے دوارکہ کے پاس آگئے جنگل کے کنارے کھڑے تھے وہ جو سراب بندی لاغو ہو گئی تھی نا تو وہ سراب کی ساری بوتلیں جنگل میں جا کر کے کھکوا دی تھی توڑوا کر کے تو جنگل میں گھڑے بھر گئے تھے سراب کی پوکھر بن گئے تھے اور انہوں نے برسات کا پانی اور وہ سراب سرتے سرتے بھالا برس میں اور سوگنی مادک ہو گئی طالب کے طالب یادب کمار وہ جنگل میں گئے تھے تو وہاں وہاں پیاس لگی پانی کی بیوستہ نہیں تھی تو وہی جھیل کا پانی انہیں تیا پانی تیا مانے سراب تھی پانی کے نام پہ انہیں سراب پی اور پانی کے نام پہ انہیں پیٹوز چھڑکا اور اگدم مدون میں تو گئے دیکھا کہ سامنے دوپائن منی ہے اچھا اچھا یہی دوار کا جلانے والا ہے مارو 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 تو دوڑ کے انہیں مارنے کے پتھر مارنا شروع کیے اور ان کو کرو دھایا اور ان کے وہ نکلا بائیں کندے سے تیزے شریر کا پتلا اور جا کے ساری دوار کا کو بسن کرو سبا بچار کرو کہ یہ بارے برس پہلے گھوسمہ کی گئی تھی تو وہ سینٹ پرسین ستھ نکلی نا یہ آگم کا پرمان موجود ہے کہ نہیں جب میں یہ بات کہتا ہوں تو بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ بارہ برس پہلے کا نکی ہو گیا ہوگا اس سے تم انمتکال کا نکی ہو گیا ہے یہ کیسے کہتے ہیں بارہ برس کی بات ہے بارہ برس کی بات نکی ہونے میں کیا دکت ہے بارہ برس کا تو ہم بھی لوگ نکی کر لیتے ہیں بارہ برس پہلے سے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ بھارت 21 سداد دی میں جائے گا تو کیا سنا جائے گا ہمیں صنع گت سام تو کرم کے اوہ دے سے نکی ہو گیا ہوگا تو دوارکا بھی کھرم کا دوارکا ہوں گا کرم بنہا ہوگا دوارکا کو دوارکا نے کرم باندے ہوگے کیوں اب ایک کرم کے اوہ دے سے بھی دروستہ نہیں بنتی ہے نہیں نہیں دوارکا دینے والوں نے کرم باندے ہوگے تو میں آپ پوجن پڑھتے ہیں بھگوان کونسی بھگوان کی پوجن ہے چندپرو بھگوان کی پوجن ہے اس کی جیمالہ میں ایک پنگتی آتی ہے بھامنڈل کی دتی جگہ مانگات بھبی دیکھتے نجے بھو ساتھ ساتھ چار تسکہ کہ یہ بھگوان تمہارے بھامنڈل کی دتی میں بھب جیبوں کو ساتھ ساتھ بھب دکھائی دیتے ہیں بھگوان کے سمکسن میں درپن ایسا لگا سمجھ دو کہ اپن جائیں تو تین بھب پیچھے کے تو چار بھب تین بھب آگے کے وہ ایک برطمان ساتھ دکھائی دیتے ہیں کومل تنجی ایک پشن پوچھ لوں کچھ لوگوں کو پانچ دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگوں کو چار دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگوں کو چار دکھائی دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ساتھ دکھائی دیتے ہیں تو زیادہ بھدھیمان زیادہ بھدوان کون کہلائے جنہیں ساتھ دکھائیں دے کے جنہیں چھے دکھائیں کیا سمجھ جائے سیدھا کہنے سے زیادہ دکھائیں وہ زیادہ بھدھیمان لیکن جو اسی بھد سے موکس جانے والے ہیں تو ان کا اگلا بھد ہے ہی نہیں تو دکھائے گا کیا کیوں تو انہیں چار دکھائیں گے پیچھے کے ایک بھرتوان جو اگلے بھد سے موکس جانے والے ہیں کیوں انہیں پانچ دکھائیں گے جو دو بھد بھد موکس جانے والے ہیں انہیں چھے دکھیں گے اور یہ تین بھد بھد چار بھد بھد کیوں موکس جانے والے ہیں انہیں ساتھ دکھیں گے اور ایسے بھی کوئی لوگ ہوتے ہوں گے جنہیں کوئی نہیں دکھتے ہوں گے ایک بھی بھب کیوں بھولو بنے بھابو ہاں اب بھب لکھائیں بھبی دیکھت نج بھب ساتھ ساتھ بھب بھد ہوں کوئی دکھائی دیتے ہیں تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیسے دکھائی دیتے ہوں گے جیسے مان لو یہاں سے میں رہا کہ ہم سرگ گئے وہاں سے آ کر کسی راجہ کے بیٹے ہوئے اسی دکھتے ہوں گے کیوں تو یہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے اگلے کے تین بھب تو کم سے کم نکی ہیں وہ تو بارہ ساتھ سے زیادہ ہوتے ہوں گے نا کہ ہم آیو کرم کا بند کر لیتے ہیں تو ہم ایک بھب کا نکی ہو جاتا ہے تو جن نے ابھی آیو کرم نہیں باندھا تو ترباق میں بنتا ہے نا تو ان کے بھب دکھتے ہوں گے کہ نہیں جن نے باندھ لیا جبالال جی تو ان کا ایک تو نکی ہو گیا باقی دو کی آیو تو بھی نہیں بندھی نا کیونکہ یہ نیم ہے کہ ہم ایک بھب کی ہی آیو باندھ سکتے ہیں تین بھبوں کی نہیں دکھتے ہیں تین بھب اس کا ارث یہ ہوا کہ وہ بنا آیو کرم بندھے نکی ہے تو ہم کرم باندھ کے نکی کرتے ہیں کہ ہم کس بھب میں جائیں گے یہ بات غلط ہو گئی کہ نہیں بولو پاہو اللہ علیہ وسلم صاحب یہ صدہ ہوگی ہاتھ پر کے آؤ لے جیسی دوسرا اس سے اتنا بڑا صدھانت نکلتا ہے کہ جس سے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین خسک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین بھب ہمائے دکھ گئے اگلے کے بھب جیب کے اور اب یہ آیو کرم باندھا نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بھب کون سے جاؤ گے یہ نکی ہے یہ نکی ہوا تو اب کونسا آیو کرم تم باندھو گے وہ گتی کے انشار ہے تم جو باندھو گے تم ستنتر نہیں ہو اس میں ہم جیسے بھاپ کریں گے بیٹھے جائیں گے کھوٹے بھاپ کریں گے تو نرک میں جائیں گے اچھے بھاپ کریں گے تو سرک میں جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایسا ہے کہ تمہیں سرک میں جانا ہوگا تو اچھے بھاپ کروگے اور تمہارا نرک میں جانا نکی ہوگا تو تم کھوٹے بھاپ کروگے ایسا ہے تو نکی پہلے ہے اور بھاپ بعد میں ہونے ہیں گتی انسار مطی ہے مطی کے انسار گتی نہیں ہے رامہ اینڈ میں بھی لکھا ہے جا کو پریبوداروں نے دکھ دے ہی اور تاکی متی پہلے ہر لے ہی کہ جسے بھگوان بھین کر دکھ دینا چاہتا ہے بھگوان دکھ دینا چاہتا ہے جو اس کی بدھی کو حضن کر لیتا ہے اور بدھی بھی پریت بھائی تو دکھ ہو نہیں ہو کوئی کچھ کرنے کی ضرور تو ہی نہیں ہے کیوں بناش کالے بپریت بدھی یہ تو آپ نے سنائی ہوگا کہ بناش کا کال آتا ہے تو بدھی بپریت ہو جاتی ہے پلٹی ہو جاتی ہے ندی کے ایک کنارے ساپ وہ اس میں پنجڑے پنجڑا بلتے ہیں کیا گولتے ہیں اس میں بند تھا وہ ہوتا ہے نا باز کی لکنیوں کا پتارے میں بند تھا بھوکا تھا بہت دنوں کا ایک چوہ ندی کے ایک کنارے تھا وہ بھی بہت بھوکا تھا کہاں ملے کھانا دیکھا کہ وہ جو پتارہ رکھا ہے اس میں جرور کچھ نہ کچھ ہوگا تو چوہ ندی میں کونڈا باہر آتی ہوئی ندی کو تیرتے تیرتے پار کر کے گیا ہے کیوں پھر جا کر کہ ساپ کے دانت ایسے ہیں کہ ہمیں تمہیں کاتے تو ہم تم مر جائیں لیکن پتارے کو کاتنے لائے ایک دانت اس کے پاس نہیں ہے لیکن چوہ ہمیں کاتے تو کچھ نہیں ہو لیکن پتارے کو کاتنے کے دانت اس کے پاس ہیں تو اس نے ایک چھید کیا پرسارت کر کے اور جا کر کے اندر بھرس گیا کچھ کھانے کو ملے گا تو ساپ نے چوہے کو کھا لیا کیا ہوگا اس کو ایسی بدھی کیوں آئی کیوں کہ اس کا کال آ گیا تھا بناس کالے دتریت بدھی خیال میں ہے کہ نہیں بناس کا کال نکی ہے اس کے امسار بدھی ہوتی ہے متی معنی بدھی تو گتی کے امسار متی ہے متی کے امسار گتی نہیں ہے کیونکہ بھب تو تین تو نکی ہے تو جو نے نکی ہے اسی کے امسار ہمارے بھاو ہوں گے اور بیسے ہی کرم بن دیں گے اور بیسے ہی ہم کو گتی پرات ہوگی تین بھب کی بات کرم سے تو نبت نہیں سکتی ہے کیوں کرم بدھی سے ہی نبتے گی کسا تین بھبیں اس میں کیا ہے ایک ایک بھب چار چار مہینے میں نبت سکتا ہے کیوں میں کونوں کے بھب ہوں کیوں مر کے بھٹا بھٹ اس میں سے اس میں سے اس میں چلے جائیں اتنے سے کال کا نکی ہو گیا ہوگا کسی نے کر دیا ہوگا تو اور لنبا کاج چاہیے کیا تمہیں سب آئی تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ بھگوان آدین آت سے بھرت چکرورتی نے پوچھا کہ اس سمو سرن میں ایسا کوئی جیب بیٹھا ہے جو بھرت بھوش کا تی تھنکر بننے والا ہو تو آدین آت نے کہا تھا کہ ہاں یہ تیرہ بیٹا ماریچ تو بیس ماں تی تھنکر ہوگا تب ساسروں میں لکھی رہے خدمت ہے دکم بھت کانا گار میں کوئی جگڑہ تو نہیں ہے تو کوئی تیج نمبر دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے اور اس کے پتا کا نام صدھارت اور ماں کا نام ترسلا ہوگا کتنا کال تھا بیچ کا پاندی جی عوام جی ایک کوڑا کوڑی ساگر کوڑا کوڑی تو جانتے ہوں گے کہ نہیں کروڑ کا کروڑ میں گوڑا کرو اس کا نام ہے کوڑا کوڑی نہیں آیا سمجھ میں دیکھو ایک کروڑ دس کروڑ سو کروڑ ہجار کروڑ لاکھ کروڑ دس لاکھ کروڑ اور کروڑ کروڑ اب آیا سمجھیں اتنے اور برس نہیں مہینہ نہیں ساگر کتنا لمبا کال ہے تو اتنے لمبے کال کی بات جو اسنگ بھو تھے بیچ میں مہاویر کے جیب کے وہ آجنات سمجھ میں بتا دیئے تھے آئے تو ایک بھو کی بنتی ہے بلو استنا لمبا کیوں اب دو باتیں کہنی ہے مجھے کہ تہلی بات تو اے کہ جب آجنات بھگوان نے اے بات کہی ہوگی تو ماری جو بہت خوش ہوا ہوگا توپی سمال لے ہوگی لوگ نئی طرف دیکھیں گے میں بھوستگاتی تھنکا ایسے سمجھ میں نہیں آگا آپ کلپ نہ کرو کہ بہت تو تیسن کے بھگوان ہیں کوئی مورک یہاں کھڑا ہو کر ایک کہہ دے کیا کامل سنجی کہ آپ تو بہت مہان ہیں آپ تو بڑے بدوان ہیں آپ تو تیسن کر جیسے ہیں تو وہ مورک کہہ دے تو بھی ہم تو سروگ پرماتما کا سمجھن میں کوئی اپن کو بھوستگا تیسن کر بتائے تو کیسا بھاو آنا چاہیے کیسا آتا کلپ نہ کرو آپ آپ ہوتے تو آپ کو کیسا لگتا ہم تو بجنس شروع کر دیتے ہیں رجنی بھائی کہ میں حویث کا تیسن کریں میں حویث کا تیسن کریں دکان چالوں کر دیتے کچھ مو رکھے خطے ہو ہی جاتے ارس جیسن کا تو جانے لو کوئی ہم کہے تم سمجھ نہیں دیتی تو ہم بجنس شروع کر دیتے ہیں ایک بھرکتا ہے کیوں کوئی کرے تو بھوشنا کتنے انکل کل یہ ہمارے اندر چھوٹتی ہے ذرا بچار کرو لیکن ماریچ کو پسنت آنے ہوئی اندر سے بہت کرو دھایا کیوں بھگوان آجنات پر کرو دھایا کیوں وہ بہت بدھی مان تھا ہے نا جسے اوبر بیج گولتے ہیں نا گجراتی میں ڈیڑڈا ہے ہاں ہوسیار آدمی تھا وہ سمجھ گیا کہ بھگوان کیا کہہ رہے ہے کہ چوبیس میں تیتھنکر ہوگا یعنی ابھی ایک کوڑا کوڑی ساگر تک سنسار میں رکھنے گا 35 پریاد تو 2000 ساگر کی ہوتی ہے اس کا مطلب ایک اندری کی پریاد میں جائے گا کہ تو رہے کہ تیتھنکر ہوگا لیکن اس کا ارث یہ ہے کہ ایک اندری کی پریاد میں جائے گا اور مانو آپ کو ساتھ ہجار بھب تو آکڑے کیا کہ ہوتا ہوتا ہے نا وہ توڑتے ہیں دودھ نکلتا ہے یہ بہت ڈالان کی یہ تو سمجھ گئے کہ اس کا ارث کیا ہے کیوں کوئی سوچی کے پاس جائے میرے ہاتھی دیکھا بہتا ہوں میں اس بھب میں پدھان مندری بن پا ہوں آجا نہیں ایک دن کو ایک دن کو بنوں پندر آگست کے دھنڈہ زہر آدم رسل کوئی ساگر کیوں اور جو اچھی کہا کہ آپ جرور بنیں گے دو سو برس بھاب کیا ارث ہے اس کا اس کا ارث سمجھ نہیں آیا کہ اگلے بھب میں دو سو برس پر زینہ نہیں ہے نا اس کا ارث یہ نہیں ہوا نا تو بنوں گے کا ارث نہیں بنوں گے ہوا نا کیوں اس بھم میں نہیں بنوں گے لیکن موڑک سمجھتا ہے نہیں میں پدھان مندری بنوں گا میں پدھان مندری بنوں گا وہ کال پہ ان کا دھیانہ ہی نہیں جاتا تو ان کے کھیال میں آ گیا تو ان کو برود بھاب آیا اچھا تم تو پہلے تیتھن کر اور میں چوبیس ماں ارے میں ابھی دوسرے دھرم کا پہلا تیتھن کر بن کے بتاتا ہوں تو میں نیا دھرم چلاتا ہوں کیا چلا دیا میں سامنے بیٹھ کے دکان کھول دی نہیں کہ ہم نے کھولی تو کونسا کہتے بھوا آدھینات کے پوتے نہیں کھولی تھی کیوں اور کہنے لگے کہ وہ تو اندر جالی آیا وہاں کیوں جاتے ہو میں بتاتا ہوں تو میں دھرم کا صرور سچا اور ایک آنچ نیت بعد کا اس نے پرچار کیا تھا کرمپت پہ جائے ایک آنچ نیت بعد نہیں ہے اس میں تو پانچ چیزیں سامل ہیں اس کی چلچہ میں ابھی بعد میں کروں گا کھال میں آئے نہیں لیکن اس کو برود بھاب آیا کیوں یہ سمجھ میں آیا اس لیے تو آیا لیکن اصلی کان تو اس کے پیچھے اور ہے اور وہ کیا ہے کیونکہ اسے اتنے کال تک ابھی سنسار میں رکھڑنا تھا تو بھگوان کا سمرتھن کر کے کیا وہ اتنے کال تک سنسار میں رہ سکتا تھا پھر تو اسے موکش میں ہی جانا پڑتا اتنے کال تک سنسار میں رہنا ہو تو اسے بھگوان کا برود کرنا جروری ہے نہیں تو نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس کے بنا وہ ان انتکال تک سنسار میں رہی نہیں سکتے کیوں ادائی بھائی انہیں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں یہ بستو کا سروپ ہے کیوں ستو دھرم کو سویکار کر لے ان انتکال تک سنسار میں بھج گے گا تو ستو دھرم کا برود ہی آبستک ہے نا ستو دھرم کا برود کیے گے نا کوئی انتکال تک سنسار میں رہ سکتا ہے تو اسے برود کا بھاو آئے گا آئے گا اور آئے گا ایک بات تو مجھے آپ کو یہ کہنی تھی اور دوسری کیا کہ انہوں نے کہا یہ جو ماریت ہے یہ چوبیس ماں کی تھنکر ہوگا راجہ صدھارت اور ترسلہ کا بیٹا چوبیس ماں کی تھنکر ہوگا کیوں اس کا کیا عرض ہوا من اللہ جی کہ صدھارت کی سادھی ترسلہ سے ہوگی یہ بات آدھینات کے جمانے میں نکھی ہوگئی تھے نہیں نہیں تم سے تیت ہی دیکھو ہمارے دوسری سنسکرتیوں میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے ہمارا دیس کی مٹی میں یہ بات ہے کہ جوڑی تو بھگوان کے گھر بنتی ہے ہم کون ہوتے ہیں بنانے والے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں جوڑی تو بھگوان کے گھر بنتی ہے کیوں کتنا ہی فرق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڑی تو بھگوان کے گھر بنتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جوڑی تو بھگوان کے جان میں پہلے ہی سہی جھلکی ہوئی ہے کس کی جوڑی ہوگی کس کی سادھی کس سے ہوگی یہ تو بھگوان کے جان میں پہلے سہی نکی تھا سدھارت کی سادھی ترسلا کے ساتھ ہوگی کیوں کہ ان نے بتایا تھا تو نکی تھا کہے بینا نکی کی یہ تو نکی تھا لیکن کون سی تاریخ کو ہوگی یہ تو نکی نہیں تھا نا تو دیر تو ہم اپنی فرش کر سکتے ہیں نا کتنی آجادی تو ہمیں ہیں کیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھگوان مہابیر کی بھائیس شاگر کی آئیو تھی سول میں سرگ میں تھے نا اور وہ پوری ہو رہی تھی اور ان کو وہاں سے آ کر کے جنم لینے تھا تیتھن کر کے روپ میں اکال موت تو ہوتی نہیں اور عمر بڑھتی بھی نہیں ہے دیوگتی میں یہ تو آپ مانتے ہیں اب یہاں تسلا کے پتا جی گئے اسے دھارت کے پاس کہ ہماری لڑکی کی شادی ہم آپ کے کنیت آتے ہیں کہ میں ہی مجھے ان نصریکار نہیں ہیں یہ تو عذیکار تھا ہی نہیں کیونکہ نکی تھا کیوں لیکن یہ تو کہہ سکتے تھے نا ابھی میری پڑھائی تعلق ہے میں چار سال شادی نہیں کروں گا کیوں چار سال شادی نہیں کرتے تو بھگوان مہابی رتک کرے کیوں تو ان کا آنے کے پہلے ان کی سادی ہونا نکی تھا کے نہیں تھا بھگوان مہابی رتک کرتے ہیں اپنے من کی لڑکی سے سادی کر سکے یہ تو ان کا آرد میں بھی نہیں جانتا تھا لیکن میں امریکہ گیا وہاں پر ایسا ہوا کہ بھاسنگ دن دی سی میں وہی کیمپ ہوا تو پروڑ لوگ تھے اور بچے تھے ان دو لوگوں کو آمنے سامنے بیٹھار کر ایک کہا گیا کہ ایک دوسرے کے پٹی جو شکایت ہے تو سب بتائیں جس سے کی بات سامنے آر اس کا نراکین کیا جا سکے تو مانو لڑکوں نے کیا سکایت کی کہ جو انڈین پیرنٹس ہم سے کام کرا لیتے ہیں اور چھینک سے نہیں دیتے ہیں کہ کیا کیا ہے ہمجھ میں نہیں آیا وہاں ایسا رواج ہے آپ سے یہ گلاس پانی دیا دھنواز دھنواز بہت بہت دھنواز بہت بہت دھنواز تھنس مینی تھنس مینی تھنس سب درہ دراسی بات میں آپ رستے میں کھڑے ہیں مجھے نکلنا ہے میں نے ایکسکوز می درہاب اگل میں وہاں تھنس مینی تھنس مینی اپنے سے تو نکلا ہی نہیں کیوں تو یہ دھنواز نہیں دیتے ہیں کام کرا لیتے ہیں تو میں نے پونسہ بڑی سے کیا کہہ رہے کہ ایسا کہہ رہے تو کیا کام کرا لیتے ہیں کہ ہم نے ایک گلاس پانی منگایا بھئیے ایک گلاس پانی لانا تو وہ پانی لگے پی لیا اور آپ کو کہہ رہے تھنس اپنے بیٹے کو سگے بیٹی کو بھولو مسلمان لال جی تم کہو گے پرموت کو میں نے کہا میں تو نہیں کہہ سکتا ساتھیاسا بیٹھا رہا ہوں کہ تھنس نہیں دیتے ہیں کون ہو انڈیان پیرنٹس ہمارے ماں باپ نہیں میں نے کہا اچھا یہ تمہارے ماں باپ نہیں ہے یہ انڈیان پیرنٹس ہے ہمارے ہندوستانی ماں باپ انڈیان پیرنٹس رہا ہے دیکھو ان کا تھنکنگ کا طریقہ سوچنے کا یہ نہیں کہا ہمارے ماں باپ کے ہمارے بجرگ ان کو وہ ہندوستانی ماں باپ کہتے ہیں یہ امریکن ماں باپ یہ ہندوستانی ماں باپ کیوں اور دوسری بات کہ ہمیں ڈیٹنگ کی شمدہ نہیں دیتے ہیں تو میں نے کہا خوب ڈائٹنگ کرے کون منہ کرتا ہے میں نے آپ سمجھے نہیں کیا سمجھے کہ یہ جو لڑکا لڑکی کی سادھی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ چار چھے مہینہ ہمیں ساتھ ساتھ رہنے دو گھومنے دو پھرنے دو دن رات اس کو دیتنگ بولتے ہیں تب ہم نکی کریں گے کہ سادھی کرنا کہ نہیں کرنا بھگوان مہابیر کے ماں باپ کی سکھائی آجی رات کے دوانے نکی ہو گئی تھی اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے سو سمجھ کے نکی کروں گا دو پیسے کی ہانڈی تھوک بجا کر لیتے ہیں تو یہ تو جنگی بھر کا سودا ہے میں نے کہا بیٹا جاؤ اچھی طرح دیکھ کے آنا لیکن تھوکنا بجانا مت لیکن تھوک پت کے آوے ہم نے چھے چھے مہینہ ڈیٹنگ کر کے جو سادھیاں کرتے ہیں نا ان کی بھی دیکھی ہے چھے مہینہ ڈیٹنگ کر کے سادھی کرتے ہیں اور سادھی کے بعد چھے مہینے بعد طلاق ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اور جنہوں نے بنا دے کے سادھی کی ان کی ساری جندگی چلتی ہے اور بھاونا بھاتے ہیں کہ اگلے بھم میں بھی ہماری جوڑی بنی رہے کیوں کہنے ایسے لوگ ابھی یہ ابھی بھی جندہ ہے چھے مہینہ بھالتن جی ساتھ بھولو کیوں دھوڑاتے ہو میں نے بھی بھی دیکھاتا سادھی جتے ہو کیوں جب بنا دیکھے کی ان کی ساری جندگی آرام سے چل گئی ذکل بھی نہیں آیا اور یہ دیکھ دیکھ کے کیا نحال کرتے ہیں سو سو لڑکیاں ریجیکٹ کر کے آئے اور پھر جس سے سادھی کر کے دیکھ کے آتے ہیں تو مجھے بہت دکھڑ پاتا ہے جس سے کر کے ان مہرکھوں کو پتا ہی نہیں ہے چا پتا نہیں ہے کہ لڑکی کو جتنی آجادی ہندوستان میں ہے اتنی لڑکے کو نہیں ہے کپورچنجی کیسے لڑکے والیاں کڑ کے نوچ پتا ہو دیکھے بیٹھے لڑکی کے باپ کو یہ ادھکار ہے کہ وہ سو جگہ جا کے پرستاؤ کر ہے کہ میری لڑکی کی سادھی میں آپ کے لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں تو کوئی برا نہیں مانا جاتا کوئی انکار کر دے تو کوئی افمان نہیں مانا جاتا تو اس کو تو ہجاروں لاکھوں میں سے چننے کا ادھکار ہے لیکن لڑکے والے کو بھولو بھول کہتا ہے کہتا ہے تو جو آئے سامنے کیس آفر آئے پر ان میں صحیح سے ہاں کرنے کا ادھکار ہے وہ نہیں آئے تو بھولو سلٹ کرنے کا تو ادھکار ہی نہیں ہے کیوں ایک کیس آیا لڑکی کو آپ نے دیکھا اور آپ نے ہاں ہو نہ کرو نہ کر دی پھر دوسری دیکھی چھ مہینے بعد تو تیسری دیکھی اور سب کی نہ کر دی ایک سوئے سندروں کو اور پھر وہ دس نہیں دیکھی سمجھے نا تو کیا کریں مان لے وہ پسند نہیں آؤ اور تمہیں من میں آئے کہ وہ پہلی ٹھیک تھی اب کیا ہوتا ہے پھر جب تک گیت و دس آدھی ہو گئی سلٹ کرنے کا کیا آدھکار ہے ننیان میں رجیت کرنے کے بعد سومی ایسے لاتی ہے کہ جو ننیان میں سے بھی انیس ہی ہوتی ہے کیا ہے تمہیں ادھکار ہے کہ تمہیں ہاتھ میں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگوں میں سلٹ کر سکتے ہو جتنے آفر آئیں ان کے بھی آفر بھی ایک ساتھ تھوڑی آتے ہیں کام پتہ نہیں ہم 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 میں مجھے اے بھائی پرانے جمانے میں تو نائی اور برامن سکھائی کر جاتے تھے کر جاتے تھے کہ نہیں ہمارے باپ دادوں کی تو ایسی ہوئی تھی کر جاتے تھے کہ نہیں پھر ماں باپ کر جاتے تھے ابھی تھوڑا ہی جوانا آیا ہے تشریف پتہ برس سے پتیس برس سے تو ہم اکڑ کے ایسے مست ہو رہے ہیں کہ میں چھوڑا اور بجار سکھڑا اور کل رہے گا بیٹا کے نہیں پتہ نہیں کیونکہ ہندوستان میں لڑکے ایک کروڑ جادہ ہیں اور لڑکیاں ایک کروڑ کم ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں لین سے کھڑا ہونا پڑے اور لڑکی سلیٹ کرے پہلے تھایا سا ہاں نا سویمبر کیا تھا سویمبر کیا تھا راجہ راج کمار لین سے دیکھے رہتے تھے اور راج کمار ہی ایک ایک کو رجلٹ کرتی تلید آتی تھی اب اتنا ہی فرق ہوا ہے کہ پہلے سویمبر ہوتے تھے اور اب سویمبرا ہونے لگے جوانا بدلتے دیر لگتی ہے کیا پتا سال سات سال پہلے اسی راجستان میں میں گیا تھا پڑھانے کے لیے سب سے پہلے سن 3500 میں جہاں تو وہاں پر ایک لڑکے کی سادی کے لیے ہجاروں روپے لڑکی بالے کو دینا پڑھتے تھے اور مناتے تھے آپ لوگوں کو بھی پتا تو ہوگا سبیت بالوالوں کو تو پتا ہوگئی میرے کہنے کا مطلب ہے جو جو جوانا بدلہ ہے وہ بہت چھنک ہے اس میں ہم اتنے چوڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں میں تو ٹھوک بجا کے لوں گا بھگوین معامیر کے ماں باپ کا نکی ہوگا میرا تھوڑی نکی ہے میرا تو میں نکی کروں گا ارے بھائی صاحب نکی سبکہ ہے تو ہمارا تو کوئی اس کون سے ساتھ نہ لکھا بتاؤ ارے اتحاس راجاؤں کا لکھا جاتا ہے لیکن ہوتا سبکہ ہے ہمارا اور آپ کا اتحاس نہیں ہے ہماری بھی جنم کی کہانی ہے ہمارا بھی اتحاسی بھی جیون ہے لیکن ہم ایسے دیکھتے تو نہیں ہے کہ کوئی اتحاس ہمارا لکھے ایسے ہی بھگوان کے گیان میں تو سبکہ نکی ہے خیال میں ہے لیکن جو مان پرس ہوتے ہیں ان کی گھوشنائیں ہوتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہونے والے ہیں اور باقی کو نہیں بتایا جاتے ہیں اس سے صدھانت نکی ہوتا ہے کہ اتنے برس پہلے یہ نکی ہو گیا تھا کترسلہ کی سادھی صدھارت سے ہوگی اور ڈیٹ بھی فکس تھی اور ان کے ایک بچہ ہوگا کوئی لڑکی نہیں ہوگی کیونکہ چیتھن کر اپنے ماں واپ کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے یہ سب نکی تھا کے نہیں تھا اور آج دنیا کے زمانے میں کچھنا ایک لمبا کال تھا کہ کون سے کرم نے نکی کیا تھا کرم تو سب سے زیادہ سبتر کوڑا کوڑی ساگر کا ہوتا ہے تو سبتر کوڑا کوڑی ساگر کا کوئی پتھی پتنی والا تھوڑی ہوتا ہے وہ تو درسن موینی ہے وہ تو مچھاتو والا کرم ہے کیوں وہ چالیس کوڑا کوڑی ساگر کا تو وہ چارتر موینی ہے کہ سنیوکوں والوں کے تو بہت کم کال ہے کیوں کال میں ہے نا ان کا تو اتنا لمبا کال نہیں ہے تو کرم سے تو نکی ہوتا نہیں اور ایسی جنبانی میں لاکھوں گھوشنائیں بھری پڑی ہیں جو بھدش کی گھوشنہ کرتی ہیں نہ کے وز جین دھرم میں ہر دھرم میں دیکھو گیتہ میں اٹھا کے دیکھو گیتہ گیارما ادھر پڑا کہ تم کہتے گیارما ہم نے پہلے ہی کہاں پڑا ہے جو گیارما پڑا میں نے پڑا ہے یہ دبانی کئی بار میرے کوش میں بھی تھا کیا کیا ہے گیارما ادھر میں سوالال جی کہ جب ارجن کو موہ ہو جاتا ہے اور وہ جدھ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور سری کسنہ نے بہت سمجھاتے ہیں کہ آتمہ تو عجر ہے عمر ہے اگنی سے جلتا نہیں پانی سے گلتا نہیں تو کیوں گھبراتا ہے کوئی مرنے والا نہیں ہے تو تو مار بیٹا ہے کہ مرنے والا نہیں ہے تمہیں کیوں ماروں کہ میرے بھائی ہیں ماں باپ ہیں استداریں کیوں ماروں کوئی کسی کا نہیں ہے انہوں نے بھی سمجھایا تھا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے اپنے بھی سمجھاتے ہیں ستدارہ ہوئے نصیری سب سوارت کے ہیں بھیری بھر اس لیے کہ انہیں چھوڑ کے تم آتما کا کلیان کرو اور بھر اس لیے کہ بھئی کوئی کسی کا نہیں ہے تم جدد کے مارو لیکن نہیں آیا عرض کی سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں آیا دس ادھائی گیتہ لکھے گئے لیکن نہیں آیا ان کی سمجھ میں تو پھر انہوں نے کہا دیکھ بیٹا ایسا مو کھولا اندر دیکھا تو اندر دیکھا تو یہ تو یدھ کے تہلے دن کا درستہ تھا ہے یدھ شروع نہیں ہوا تھا تو اٹھارے دن بعد کا درست وہاں دکھائی دیا کہ اٹھارے دن بعد جب یدھ ہوگا تو کیا ہوگا سرسیہ پر پڑے ہیں دونہ چاری مر چکے ہیں قرن مر چکا ہے دریوزن مر چکا ہے وہ سالہ برس ان کو دکھائی دے گیا کہ اس کا انتے میں ریجلت اے ہے دکھائی کیسے دے گیا نکی تھا نا تردر دکھائی دے گیا نا سیدھ کے سن کو دکھائی دے رہا تھا کیونکہ بے تو بھگوان تھے اور ہر دن کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کیوں تو ہر دن کو بھی دکھائی دیا ان نے کہ یہ ریجلت آنے والا ہے کہ ہاں تو بھی میں نہیں لڑوں گا اب کیوں نہیں لڑے گا اب کیوں نہیں لڑے گا تم تو جیتنے والا ہے قرآن لکھا ہے نمت ماترم بھگر پارس نندنہ یہ پارس نندن تو تو نمت ماتر ہو جا کیا مطلب کہ تم کرنے والا نہیں ہے مارنے والا نہیں ہے یہ تو اپنی آیوک کے چھے کے کارن مرنے والے ہیں وہاں بھی گیتہ میں لڑھا کے یہ تو اپاہدان سے کار ہوگا تو کوئی نہیں ہے تو تو نمت ماتر ہے اور بھگوان بھی وہاں اسور بھی نمت ماتر ہی ہے اسور کو بھی نمت کرتا کہا ہے اپاہدان کرتا تھوڑی کہا کہ نمت میں کیوں ہو جاؤں کوئی اچھا کام ہے لاکھوں لوگوں کو مارنا میں نمت بھی کیوں ہو جاؤں اسلام کا میں نمت بھی کیوں ہو کہ بیٹا تو سمجھ لے جو نمت ہو جائے گا اسے راج تلک ہو جائے گا انہیں تو مر نہیں ہے ان کا تو کال سماعت ہو گیا ہے سمجھ لے نا تو وہاں بھی اٹھارہ دن بعد کا تو نکی تھا نا تو ساری چیزوں میں جا کر کے دیکھو تو سب دھرموں میں جین دھرم ہی نہیں یہ بھگوش سلسچت ہے یہ ساسٹروں میں مل جائے گا بنا پیج بتائے یہ تو میں نے آپ کو پوجن کا اور پرثمانی یوگ کے دو ایک اُلحان دیئے ہیں ابھی چرنانی یوگ کرنانی یوگ جربیانی یوگ کے سارے اُدھان میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو بھروسہ ہو جائے گا کہ جین درسن کے ہر پیج پر کرم بدھ پر آئے لکھئے